قرآن کریم میں مال کو خیر بھی کہا گیا فتنہ بھی کہا گیا اگر انسان مال حلال طریقے سے کمائے مال کے حقوق پورے کرے اللہ کی رضا کے مطابق خرص کرے تو اس کے لئے مال خیر ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بالخصوص اس زمانے میں ہر زمانے میں مال انسان کے لئے خیر و برکت کا ذریعہ رہا ہے اسی وجہ سے اس آیت میں مال کو خیر کہا گیا اور اگر مال کو حرام طریقے سے کمائے جائے یا خرص کرنے میں اللہ کے احکامات کو مد نظر نہ رکھا جائے تو وہ مال انسان کے لئے شر ثابت ہوتا ہے اسی لئے قرآن کریم میں مال کو فتنہ بھی کہا گیا مال کی اپنی ذات میں خرابی نہیں ہے یہ ہمارے اندر خرابی ہے یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس مال کو اپنے لئے خیر بناتے ہیں یا شر بناتے ہیں انسان اگر مال کی محبت میں اتنا آگے چلا جائے کہ وہ اس کو خرص کرنے کا نام نہ لے جمع کرتا رہے ایک پہ ایک پیسہ بینک میں اپنا بینک بیلنس بڑھانے پر توجہ دے اپنی تجوریاں بھرنے پر توجہ دے لوگ بھوکے مرتے ہیں تو مرتے رہیں اسے کوئی پرواہ نہ ہو تو ایسی صورت میں یہی مال انسان کے لئے فتنہ بن جاتا ہے اور شر بن جاتا ہے مرتا پیسہ موسیقی